موسیقی 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 سواگت ہے اور میں ہوں محمد قمر خان سرکار لاکھ دعوے کرے ویکاسکاریوں کو لے کر اور جس طرح دعوے کی حقیقتیں دیکھنے کو ملتی ہے کہیں نہ کہیں زمینی اس طرح پر وہ سچائی سامنے نہیں آتی جس کا پرزور طریقے سے دعوے کیا جاتا ہے ایسے یہ اگر سڑکوں کو لے کر بات کی جائے تو کچھ سڑکوں کے حالات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہپانا مشکل ہوتا ہے کہ سڑک میں گڑے ہیں یا گڑھوں میں سڑک لیکن دعوے تو پرزور طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ اس شہدر کا ویکاس لگتار کیا جا رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو معاملہ تب اور زیادہ گمبر ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ ویکاس کاریوں کو لے کر جو راشی آونڈیت کی جاتی ہے اس پہ کیندری سرکار پر آروپ لگایا جاتا ہے اور کیندری کی بات جو ہے راج جیس طرح پر کہہ جاتی ہے کیا ہے اور کہاں کہاں یہ پورا معاملہ اسی پر بات کریں گے جس خاص کارکرام میجس کا نام ہے حلہ بول سڑک میں گھڑے ہیں یا پھر گھڑوں میں سڑک جی ہاں یہ آلہ میں جبلپور سے منڈلا تک بند رہا ہے ہائیوے کا جو پچھلے چار سال سے بند رہا ہے اور آج تک مکمل نہیں ہو پایا ہے لیکن ابھی تک کام پورا نہیں ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہائیوے پر جگہ جگہ گھڑے ہو گئے جو حادثوں کا سبب لگتار بن رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ پورا معاملہ سرکاری کھینچتان میں اولچ گیا ہے راجے سرکار کندر پر ٹھیک رہا پھوڑ رہی ہے اور کندرے سرکار کے اپنے ترکے ہیں آپ کو بتا دیں جبلپور سے مڈلا ہائیوے چو لائن کا دو سو اکیاون دشملا چو سٹھ کروڑ روپے کی لاغت میں سے مائی دو ہزار پندرہ میں یہ نرمان کارش شروع ہوا کارش جون دو ہزار سترہ میں پورا ہو جانا تھا نوے کلومیٹر لمبے اسے نرمان ادھین ٹولین ہائیوے پر سفر کرنا ہتیلی پر جان لے کر چلنے سے کم نہیں ہے یہی سمسیاں بہت بڑی بڑی گڑھا ہیں گاڑی بھی چلاتے ہیں مطلب پیدل جانے کے لیے بیوستہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اس روڈ میں بہت زیادہ سمسیاں ہیں اس میں پیدل چلنے بہت زیادہ دکت ہے پھر تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں کیا حالت ہوگی آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ آئے دن کسی نہ کہیں نہ کہیں جنہانی ہو رہی ہے اور برسات کے کرن آگے بہت جگہ جام لگ رہا ہے جب صحیح روڈ تھی تو زیادہ سا زیادہ اپ ڈاؤن میں 6 سے 7 گھنٹے آنے 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 آج کی کنڈیشن جے ہے وہاں سے گاڑی لوٹ کر کے لاؤ تو کم سے کم 9 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں ٹرک میں آنے آنے روڈ اتنی بیکار ہے کہ دیکھتو رہے ہو ستتی تو سنا آپ نے عام جندہ کا درد کس طرح نکل کر سامنے آ رہا ہے اور جو تصویریں دکھ رہی ہیں اس سے صاف طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس طرح سے جندہ کے دل سے جو بات نکلی ہے وہ صحیح ہے کہ یہاں گاڑییں چلانا ایک الگ بات ہے پیدل گرزرنا بھی کافی مشکل بھرا سفر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں کس طرح بس نکل رہی ہے گڑھوں میں سڑک ہے یا سڑک میں گڑھے اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے وہ بھی تب جب دوہزار پندرہ میں اس ٹو لینڈ کا نرمان کاری شروع ہو گیا تھا اور دوہزار انیس آدھا ہو چکا ہے باوجود اس کے دیکھا جائے تو تقریباً چار سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اس ٹو وے سڑک کا جو ہے نرمان نہیں ہو پایا ہے اس کی جو ڈیڈ لائن تھی جون دوہزار سترہ تھی جون دوہزار سترہ اس نرمان کاری کے ڈیڈ لائن تھی لیکن اس کو بھی ایک سال سے زیادہ کا وقت نکل چکا ہے نوے کلومیٹر لمبے اس نرمان اتھین ٹو لینڈ ہائیوے پر سفر کرنا ہاتھیلی پر جان لے کر چلنے سے کم نہیں ہے اور خبہ پر بات کریں گے ہم ہا ساتھ جڑکا ہے منڈلہ سموادہ تھا راہل سے سو دیا راہل بات کی جائے اس ٹو لینڈ ہائیوے کو لے کر جس طرح سے نرمان کاری چل لائے حالانکہ پانچ سال کا وقت ہونے والا ہے جس کی جس طرح سے ڈیڈ لائن تھے نرمان کاری شروع ہوا تھا ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا اور اس پورے ہائیوے کو لے کر جاننا چاہیں تو کیا ہے پوری کہانی چاہوں گا کہ پچھلے چار سالوں سے بھی زیادہ سمجھ ہو گیا ہے لیکن جبل پر تو ملہ روڈ ابھی تک کمپی نہیں ہو پا ہے بات مانوے اس سے ابھی ابھی اس سمیں بھی سیدھی جی ہے کہ برشات کے چلتے ابھی بھی جان لگا ہوا ہے کوئی دی ادھکار یا کوئی دی کرمچار یا کوئی دی سانسا یا بدھائی کوئی دی اس موڑے کھا ہوا ہے جب کئی بار شیطی لوگوں نے دھنہ جاپن جو بھی کنناتوں نے بہت پریاست چلے اس کے باوگیود بھی کوئی کسی نے پہل نہیں کری جس کا آجانہ یہ بہتنا پڑتا ہے کہ آئے جن لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے آئے جن لوگوں ساتھ ایکشیند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوگیود بھی نہ تو کننات سرکار جاگ رہی اور نہ ہی راج سرکار جب اس سلسلیم جب دونوں سرکاروں کے پتری میں بات کی جاتی ہے تو ان کا ہمیشہ ٹھیک رہی یہ ہی رہتا ہے یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے جب ہم نے پیشری بار جب سلسلیم جب ہم نے پیسہ جاری کر دیا ہے اب اس کو راج سرکار ہنگر کرے گی ہمیشہ دونوں سرکار پتریجیوں کا جواب جہی رہتا ہے باقی جنتا نقصان ہو رہا ہے موجودہ سرکار کے مندری کے اندروں پر ٹھیک رہا پھوڑا ہے اس بات کو لے کر لیکن دیکھا جائے تو ابھی موجودہ سرکار کو تقریباً سات مہینے کا وقت ہوا ہے اور ایسے میں پچھلی سرکار کو لے کر بات کی جائے کیونکہ جس طرح سے اس سڑک کا نرمارکار شروع ہوا تھا دوہزار پندرہ کا وقت تھا اور دوہزار سترہ ڈیڈ لائن تھی اس ڈیڈ لائن کو بھی ایک سال کا وقت بزار کر چکا ہے تو ایسے میں ذمہ دار کس کو مانا چاہے کہ ابھیتہ کس کا نرمارکار پورا نہیں ہو پایا ہے یہ کہ میں آپ بتا دوں پہلے جو سرکار کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کو ابھی اینو سی نہیں ملی ہے فورس بیباگ سے لیکن سوال یہ اکتا ہے فورس بیباگ سے جب اینو سی آپ کو دینی تھی تو آپ نے اسی سمیں اینو سی کیوں نہیں دی کیا کہ جنتہ کی ساتھ کیا آپ کو یہی خربا کرنا تھا کہ آئے دن ریکشنٹ ہو رہے ہیں لگوں کی موت ہو رہی ہیں جب آپ کو اینو سی دے رہی تھی تو آپ کو اس کمپی کر کے دیتے لیکن اس سمیں بھی جو تتہائی ترکار رہی تو اس سمیں بھی ان لوگوں کو دھیان نہیں دیا تو اس ویسے آئے دن رہے ہوتا جا رہا اور ابھی برطمان کی سیدھی ہے کہ جو برطمان میں جو کمپری کار کر رہی ہے تو ان کو جلدی جلدی کام کرنے کے لیے برطمان اور سمیں دیا گیا ہے جب میں منطری ہمیں تک کہتے آیا ہے کہ ہم اس کو کمپری کو کمپری کام کر رہی ہے یہ بلکل اور راہل جس طرح دیکھا جائے جو تصویر ہم اپنے درشکوں کو لگتار دکھا رہے ہیں اپنے اس خاص کارکرم جس کا نام ہے حلہ بھول واقعی یہ حیران کر دینے والی تصویریں ہیں لوگوں کا خود یہاں پر گینا ہے گاڑیاں جب چلتی ہیں لوگ جان ہتیلی پر لے کر یہاں سے گزرتے ہیں لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے دکھتے بھی کئی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ایسے میں کیا کہا جائے جس طرح کی تصویریں ابھی سامنے آ رہی ہیں لیکن ذمہ دار جو ہیں پلہ جھاڑتے نظر آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر رکوں گا ہمارے ساتھ جھڑ گئے آسرام میشرام جی میشرام جی نیوز ملیم آپ کا سواگت ہے آواز نہیں آ رہی پوری آپ کو آواز مل رہی ہے میری میشرام جی آپ میری آواز سن پا رہا ہیں سلو آ رہی ہے آواز جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک سلو آ رہی ہے سلو سلو کم آ رہی ہے آواز میرا سوال یہ ہے کہ منڈلا ہائیوے ہائیوے ٹو لائن کا جو کام ہے دو سو اکاوند اشنالوہ چو سٹھ کرو روپے کی لاغت سے حالانکہ نرمال کارے دو ہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا لیکن چار سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پایا کیا کہیں گے اس کو لیکن میں کچھ نہیں بولوں گا یہ سب میٹر نیسے لائے بے کا ہے اور چونکہ میرے جو کلیکٹر فاہ یہاں پہ ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہائی لیول کی باتیں ہیں اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے ہائی لیول کی بات ہے لیکن جس طرح کی استھیتی اگر آپ ٹی وی سیٹ کے سامنے تو دیکھ سکتے ہیں جو تصویر ہم اپنے درشتوں میں بیٹھا ہوں ابھی میٹنگ لے رہا ہوں اس لئے میں ابھی ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں جی ہم نے کلیکٹر ماہ ہوتا اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سمپک نہیں ہوا ہے ان سے میں جو ہے نا میں کس بارے میں کچھ نہیں باتا سکتا جی کیا کیا کارانے جو آپ نہیں باتا پا رہا ہے بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو چار سال پانچ سال آپ جو بات کر رہے ہیں میں ابھی تو دو تین مہینے ہوئے مجھے آنے کے لیے جی تو دو تین مہینے میں آپ کی سنگیان میں یہ معاملہ نہیں آیا کیا کہہ کھا یہ ہائے جس طرح جو بن رہا ہے ٹو لائن والا ہائی ہائیوے کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے چلتا ہے ہائیوے کا معاملہ وہاں سے تو چلتا ہے لیکن ہم سے ہائی کوئی نہیں ہائی کوئی معاملہ بھائی ہم سے آپ کوسن کر رہے ہیں جی آپ جن ویکتیوں سے جو جو سکشم ویکتی ہیں سکشم ویکتیوں سے ہم لگتار بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ کی ہی طرح ہمارا سوال سکتے ہیں آپ سن تو لیجئے آپ ادرکار بندو ہیں آپ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو میٹر ہے وہ کہاں سے ہے میشرام جی وہ میں سمجھ رہا ہوں میشرام جی وہ میں سمجھ رہا ہوں جس طرح آپ بات کر رہا ہے ذمہ داروں سے بات کریے وہ بھی آپ کی طرح آپ کی طرح گول مل جواب دیتے نظر آ رہا ہے نہیں نہیں آپ تارگیٹ مجھے مد بنا نہیں میں آپ کو تارگیٹ نہیں کر رہا ہوں ماملہ سامنا ہے اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل آشارام جی مجھے معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ جس طرح سے مجھے بتا رہے ہیں جو ذمہ دار لوگیں جو عالی ادھیکاریوں ان سے بات کر رہے ہیں ان سے بھی ملکتار کوشش کر رہا ہوں ہماری ٹیم کر رہی ہے لیکن وہ اس معاملے کو سنتے یہ آپ کی طرح گول مل جواب دی رہا ہے تو سنا آپ نے ایس ڈی ایم مہودہ کس طرح سے بات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس معاملوں کے لئے کر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے منڈلا کا یہ وہ ہائیوے جو پچھلے چار سالوں سے لگتار بن رہا ہے لیکن ابھی تک کام پورا نہیں ہو پایا ہے آسرام میشرام سے ہم نے بات کی ایس ڈی ایم ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ عالی ادھیکاریوں سے بات کیجئے گول مول جواب دیتے ہیں نظر آئے ان کا کہن ہے کہ آپ مجھے ٹارگیٹ کر رہے ہیں لیکن اسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے درشکوں کو یہی بار بار کہیں گے کہ جو تصفیریں ہیں واقعی چونکانے والی تصفیریں ہیں اور جس کو لکھر ذمہ داروں سے جب بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس معاملے پر کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے گول مول جواب دیتا ہے نظر آ رہا ہے ہر کوئی جب بل بل بند رہا ہائیوے کی یہ تصفیر ہے جو کہ حال سے بیحال ہو چکا ہے آجے پانڈے پروجیکٹ مینجر ہمیں ساتھ جڑکیں آجے جی نیوزرل میں آپ کا سواگت ہے آجے جی آواز مل رہی ہے آپ کو میں پروجیکٹ مینجر نہیں ہوں جی جی آجے جی آپ کیا ہیں بتائیں گے میں پلانٹ ان مسینلی میں ہوں سوری پلانٹ ان مسینلی جی اس سے تو واقف ہوں گے جو منڈلا ہائیوے بند رہا ہے ہاں اس سے پریجی تے ہیں آپ جو منڈلا ہائیوے بند رہا ہے ابھی میں تھوڑا دوسری جگہ پہلوں میں لگاتا ہوں نہیں آپ آپ بس اتنا بتا دیجئے جو منڈلا منڈلا ٹو ٹو وے ہائیوے بند رہا ہے اس سے آپ پریجی تے ہیں وہ سنگیان میں ہیں معاملہ آپ کے معاملہ ہی کچھ ایسا ہے ساڑھے چار سال کا وقت گزر چکا ہے ڈیڈ لائن کو ایک سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے لیکن اس ٹو وے ہائیوے کا نیرمان ابھی تک پورا نہیں ہو پایا اور جب جب ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کی یہ آپ بھی سن رہا ہے کس طرح کا جواب دیتے ہیں نظر آ رہا ہے کوئی میٹنگ میں بیزی ہونے کی بات کہتا نظر آ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں یہ بھی آپ نے سنا تو جس طرح ہم بات کر رہا ہم ہنلا بول میں دو سو ایک 50.64 کروڑ کی لاغت سے مئی 2015 میں اس ہائیوے کا کام شروع ہوا تھا لیکن چار سال گزر جانے کے بعد بھی یہ پورا نہیں ہو پایا ہے اور یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں واقعی حیران کر دینے والی تصویروں اور اس میں یہ اندازہ لگا پانا کافی مشکل ہو رہا ہے کہ آخر اس سڑک میں گڑے ہیں یا گڑوں میں سڑکیں کیونکہ یہاں سے جس طرح سے واہن گزر رہے ہیں وہ تصویریں بھی لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح کی دقتوں کا سامنا واہنچالوں کو کرنا پڑا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی اگر رہاگیروں کو لے کر بات کی جائے تو پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے کب کونسا بڑا حادثہ ہو جائے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ پورا معاملہ سرکاری کھیشتان میں علچ کر رہ گیا ہے جس کے چلتے سالے چار سال کا وقت نکل چکا ہے لیکن ابھی تک اس سڑک کا نرمالکار پورا نہیں ہو پایا ہے راج سرکار کیندر پر ٹھیک رہا پھوڑتی دکھائی دے رہی ہے تو کیندر سرکار کے اپنے ترک یہاں پر سامنے آ رہا ہیں جبلپور سے منڈلہ ہائیوے ٹو لائن کا یہ معاملہ ہے اور راہل سے سوڈی ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں منڈلہ ریپورٹر راہل آپ نے سنا جس طرح ایڈی ایس ڈی ایم سے ہم نے بات کی دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے بات کی اور جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ عالی ادھکاریوں سے اس معاملے کو لے کر بات کی جائے ہم اس پر کچھ بھی نہیں بولیں گے لیکن جب عالی ادھکاریوں سے سمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتے نظر آ رہا ہے تو پھر بات کس سے کی جائے اور کس کو ذمہ دار مانا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی حصے میں ہم لوگ ہماری ٹیم جوالبا جو ایم پی آ ڈی سی اوپس سے وہاں بھی گہتے لیکن وہاں بھی جو عالی ادھکاری ہیں ان لوگوں نے دل کو منا کر دیا تھا کہ ہم اس نام میں کوئی جواب نہیں دے سکتے اس سے جو 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 ملنا ہے جو ہے یہ منتری سے لے کہ کسی سے اگر اپنے بات کرتے ہیں تو کوئی نہیں بات کرنے کو تہینار نہیں ہے جو سب ہی لوگ چلتے بنتے ہیں جی اس کو لیکن اگر بات کی جائے راہول تو جن پرتنی تو اسے بات کی آپ نے کیونکہ منتری تو اس بات کو لے کر کہہ چکے کہ کینڈر سے راشی جو ہے آوانڈیت نہیں ہو پا رہی ہے جب جب جو کینڈری منتری فکرنسی برستوں سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا صاحب جواب یہ تھا کہ ان کی جو پیٹنر پابلہ میں تو ساید ان کے جو آپ کی مت دے دیں کبھی labor کام نہیں کر رہی ہے کبھی کام نہیں کر رہا ہے کمپنی ابھی یہ آ رہا تھا کہ وہ کمپنی کمپنی کو اس کا نیرمان کارے کا ٹھیکا دیا گیا ہے کمپنی ہے جو ساید ساوٹ کی ہے اور اس کا کمپنی ہے جو جانکائی ملی ہے تو کمپنی ہے کہ یہ تھا کہ ابھی جب تو برسات ہے جب تو ہم اس سے کام کرواتے ہیں اس کے بعد میں دیستے ہیں دوارا ریل ٹینڈک کر رہا ہے لیکن راہل راہل سوال آئیت نکل کر سامنے آ رہا ہے برسات کا موسم ابھی ایک دل مہینے پہلے شروع ہو آئے لیکن ماملہ تو چار سال پرانا ہے جی اب جو برتماں کر رہے ہیں جی برتماں کچھ ہی مہینے پہلے ہیں اس سے پہلے بھی تمام ریکٹر رہے اور تمام منتری آئے تمام منتری گئے لیکن اب اس پروجیکٹ کو لے کے جو ملے گروہ کو لیکن کو کوئی بھی شنجیدہ نہیں ہو کوئی بھی جن میں جائی نہیں سمجھتا ہے جس کے چلتے اس کا ہاتھ بنا ہوا ہے جس کمپنی کو یہ ٹھیکا دیا گیا ہے اس کے میں نے اس ڈی ایمؑ بدانا ہے اس میں ماملے کو لیکن رہے ہیں بس 13 لیکن ملکل ہم سبات کی پتا دیں ملکل ایس ڈی ایم اسی صافتہ اور پر یہ کہنا ہے اس ماملے کو لیکن آپ کلیکٹر سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کی کلیکٹر سے بات ہوئی تھی کیا جب آپ خبر کو کبر کرنے کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ کمپنی کی جو کام ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کمپنی کو نوٹس کر دیا نوٹس دیا ہے لیکن کچھ دن کے برشاہ کی بجے سے ان کو نوٹس کاروائی نہیں کریے لیکن امیر یہ جتا ہی آ رہی ہے کہ جیسے برشاہ سرو ہوگی کمپنی کو کمپنی کو کر دیا جائے گا جی بلکل کمپنی کو لے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نوٹس کا کوئی جواب فیلال ابھی نہیں آ پایا جس طرح کے کلیکٹر نے آپ کو بتایا لیکن برسات کا معاملہ بھی کرنی برسات پیسے چار سال میں بھی ہوئی ہوگی تب اس طرح کی بات کیونی نکل کر سامنے آئی اور دیکھا جائے تو ساڑھے چار سال کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک نرمان کاری پورا نہیں ہوا ہے اس سمین کا طرق یہی تھا تو ابھی فورسٹ یا نو سی نہیں ملیا یا پھر جو گرامیر ہیں وہ آرچان کر رہے ہیں یا پھر یا پھر یہاں سے تو ایک طریقی کے سبی جن پدلی یا تمام عدکاری جواب دیتے ہیں سمیں کو نکالتے ہیں سمیں کو نکالتے ہیں آپ کنیسان یہ بنی ہی ہے کہ لوگوں کی جان کبھی بھی جا سکتی ہے ایسا ماہولہ نہیں ہوتا جی فوریٹس سے این اے سی نہیں ملی یہ ایک معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اس پوری خبر میں دیکھا جائے لیکن جو جنگل والا راستہ نہیں ہے وہاں پر تو نرمالکاری شروع ہوا ہوگا لیکن ڈیڈ لائن کو لے کر بھی اگر بات کی جائے راہول تو ایک سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک نرمالکاری پورا نہیں ہوا جس طرح سے حوالہ دیا جا رہا وہ کہاں تک اچیت مانا جائے بلکل ہائی لیول سے بات کی جائے ہائی لیول سے جڑا یہ معاملہ ملا ہے لیکن اس کا خامی آزہ ہر لیول کا جو ہے دیکھا جائے ہر لیول کا آدمی بھگت رہا ہے چاہے وہ مدیم ورگی ہو چاہے اچھی ورگی ہو لیکن جس طرح کی خامی ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جس طرح کی آنی مطلع یہاں پر سامنے آ رہی ہیں اس کا خامی آزہ تو ہر کسی کو بھگتنا پڑھا ہے راہل جی اس میں ایک بات اور ہے میں آپ جس میں لگو چاہے 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 سالوں میں جب بھی اس کا کام شروع تھا تو جب سے لے کے لگو آگے اپنے مانگی چاہے تو کنسی کم ایک سو بیس لوگوں کی موت ہے ہو چکی ہیں انبائی اس آئی ویے پہ جی اور جو گھائل ہوئے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں جی موت ہو چکی اور اس ایک سو بیس کے آنگڑوں کے حساب سے آور ایوریج نکالا جائے باقی غائل ہونے والوں کی سنگیہ تو نا جانے کتنی ہوگی لیکن باوجود اس کے نا پر شاسن کے کان پر جون رہنگ لائی اور نہ ہی پر شاسن اس طرح پر کوئی گمبرتہ دکھائی دے رہی ہے اس سلسلے میں کوئی جواب دانی جب کہ جلے باسیوں نے ایک مہم چرائے تھی پیمو کاریاں تک تو اس سمیہ سبھی جب جلے باسیوں نے مہم چرائے بلکل سلسل جواب کے انتظار میں خامیازہ جس طرح سے نکل کر سامنے آ رہا ہے پریشانوں کا سبب بن گیا ہے یہ ہائیوے اب دیکھنے والی بات ہوگی راہول کی کب کس کی کان پر جو رہنگتی ہے اور اس کو لے کر کس طرح گمبر قدم اٹھائے جاتے ہیں آپ خبر اٹھانے کے لئے آپ کا جوڑ نکلے بہت بہت شکریہ تو آج ہم نے بات کی جبل پور کے اس سڑک نرمان کو لے کر جو منڈلا جبلپور ہائیوے ہے ٹولین یہ ہائیوے بن رہا ہے دوہزار پندرہ میں اس کا نرمانکاری شروع ہو گیا تھا دوہزار انیس چل رہا ہے انیس بھی آدھا گزر چکا ہے یعنی ساڑھے چار سال کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک اس ہائیوے کا نرمانکاری پورا نہیں ہو پایا اور یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ہائیوے کے نرمانکاری کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کو نکلے ہوئے بھی ایک سال کا وقت گزر چکا ہے لیکن اس لا پرواہی اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کا جو خامیازہ ہے وہ یہاں سے گزرنے والے لوگ بھگت رہے ہیں کیونکہ سڑک کو دیکھ کر یہی کہا جا رہا ہے کہ سڑک میں گڑے ہیں یا گڑوں میں سڑک لیکن یہ سڑک لوگوں کے لیے حادثوں کا سبب بنی ہوئی ہے ایک سو بیس لوگوں کی یہاں پر موت ہو چکی ہے اور جو گھائل ہوئے ان کے آنکڑے تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں لیکن جب سے مداروں سے بات کی گئی تو ہر کسی کا حیلہ والے اندازہ سامنے آیا کوئی بھی اس پر گمبرتہ سے بات کرتا نظر نہیں آیا ایک دوسرے پر ٹھیک رہا پھوڑتے دکھائے دے رہے ہیں فلان دیکھنے والی بات ہوگی شاسن و پرشاسن اس طرح پر اس ہائیوے کو لے کر کب گمبرتہ نظر آتی ہے لبل میں فلان اتنی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری بنے رہی موسیقی